آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل فنٹیسی دور درشن پر دوستو ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہے ریول ڈبل جو بی وی ال کی ایک شاندر مقابلہ کی پرڈکشن قبر کرے میں کتالیس کم مقابلہ جو کی راورٹس ہکرس کی ٹیم کھیلے گی ایڈلائز ٹرائکر کے ساتھ دونوں ٹیموں کا کیا ہے ہیڈ ٹو ہیڈ سٹیٹس اور کون سے پلیئر کا ہیڈ ٹو ہیڈ میں کافی بڑی آئی پرفارمنس رہتا ہے جانے کی پورٹن پک کے اوپر بات کریں گے جے مقابلہ آبال سیڈنی میں کھیلا جائے گا تو کیا رہے گا بہاں کا پیچ سٹیٹس اور بیٹ فیلڈ کے چلتے کون سے بولر ہمیں لگانے ہیں اور فیلڈر کو ڈرائی کرنا ہے جہاں دوستو آف بریکر اچھی پک رہے گی جہاں ہمیں پیشر کو لے کے زیاد زیادہ ٹیم میں بنانی ہے ڈیپلی کبر کریں گے اور جانیں گے کس ٹیم کا کون سا پارٹ زیادہ سٹرونگ ہے اس کے اوپر بات کریں گے بات کریں گے بیک نے اس کے اوپر اور جانیں گے بیٹنگ اورڈر کے ساتھ سبھی اپورٹنٹ پک کے بارے میں دوستو اس میچ کی جو فائنل اپڈیٹ ہے وہ میں آپ کو دوں گا ٹیلی گرام چینل پر تو میرے ساتھ ٹیلی گرام پر جڑ جانا آپ کے لیے بے حد اپورٹنٹ رہے گا ٹیلی گرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکریپشن میں مل جائے گا تو بہاں سے جو این ہو جائے گا آپ کے لیے ٹیلی گرام بلکل فری ہے اس کا کوئی بھی چارجز آپ کو نہیں دینا ہے بٹ اس کے بینیفٹ آپ کے لیے جرور بڑے رہیں گے ساتھ میں چینل کو سسکرائب ابھی تک اگر آپ نے نہیں کیا ہے جرور کر دیجئے اگر کر رکھا ہے تو آپ کا بہت بہت دنیا بات لاشٹ دس ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلہ میں جہاں پہ ایڈلیڈ سٹرائکر نے آٹھ وینے کی ہیں اور روبرٹ حکس نے ماتر دو وینے کی ہیں پہلے بلے بازی کرتے ہو ایڈلیڈ سٹرائکر نے شیف وینے کی ہیں اور روبرٹ حکس نے ابھی تک ایک مقابلہ وین کیا ہے تو جہاں پہ ایڈلائز ٹرائکر جیسے دوستو پہلے بلے واجی کرنا کافی اچھا لگتا ہے اگر لیڈ ٹرائکر پہلے بلے واجی کرنے آئے گی تو دیفنیلی ہنڈر پسنٹ مقابلہ ون کر جائے گی اور جہاں پہ اگر ہابر ساکنس چیز کرنے اترے گی تو چیزیں کے درانے اس کا ریکارڈ کافی اچھا رہتا ہے چیز کرتے ٹیم ہابرس کی تیم تین میں سے دو مقابلہ ہیڈ ٹو ہیڈ میں ون کر چکی ہے تو ایبریز دوستو جہاں پہ ہمیں لگ بگ 85 سے لے کے 100 کا سکور دیکھنے کو ملے گا اور جو ٹیم پہلے بلے واجی کرنے آئے گی تو اس کے پکش میں بیٹنگ آرڈر کافی رہے گا جیسے جیسے میچ آگے بڑھے گا تو جو پیچ ہے وہ بالنگ کی طرف اپنا روک کرے گی جہاں پہ ویٹ فیلڈ پائی جاتی ہے تو پیشر کو فیس کرنا کافی ڈیفیکلٹ رہے گا میٹل آرڈر کے لیے تو جو بلے واج پہلے بلے واجی کرنے آئیں گے تو ٹاپ آرڈر کے حساب سے انہیں کیپٹر اور ویسی جرور ٹرائی کر لیجے گا اگر جہاں پہ اڈلیٹ سٹرائکر پہلے بلے واجی نہیں کرتی چیز کرنے آتی ہے تو جہاں پہ دوستو میں چاہوں گا کہ روبرٹس ہیکس اگر ٹارگٹ کو چیز کرنے اترے تو اس ٹیم کے کیپٹر اور ویسی جرور ٹرائی کیجے گا مجھے لگتا ہے چیزنگ کے دوران جو پرفارمنس جیادہ بیٹر ہے وہ ہوبرٹس کا رہے گا اور پہلے بالنگ کرتے ٹیم جو رہے گا پرفارمنس اچھا وہ اڈلیٹر سٹرائکر کا رہے گا تو اڈلیٹر سٹرائکر کے پاس جو سٹرینٹھ ہے وہ اس کا ٹاپ آرڈر آ جاتا ہے اور ہوبرٹس کے پاس جو سٹرینٹھ ہے ٹاپ آرڈر کے ساتھ اچھے اور اڈلیٹر آ جاتے ہیں تو دونوں ٹیمیں کافی شرونگ دیکھیں گی تو کافی کاٹے کی ٹکر دیکھنے کو ملے گی بٹ آپ کو کیا کرنا ہے اگر ہیٹو ایڈر کھیلیں گے تو ایوریس ٹیم بنا کے چلیے گا دوستو دونوں طرف سے زیادہ پلیر لگائیے گا ٹیم نیوزیلینڈ کی رائٹ ہینڈر بلے باج ریسل پریٹر جو کی اوپنی کرنے آتی ہیں تراسی اور باورن کی ہائیسٹ پاری کھیل چکی ہیں تو رہیں گی ڈریم چینجر آز کے مقابلہ میں بڑی ہٹس لگاتی ہیں لمبا سما کریس پہ ٹکنے کی شمتہ رکھتی ہیں تو ڈیفنیٹلی اپورٹنٹ پک رہے گی دونوں لیگ کے لیے ٹرائی کر لیزے گا ٹیزن میک فیلم بھی ڈریم چینجر رہے گی سارا کورٹل کے بعد نمبر شے پہ کھیلنے آتی ہیں کتالیس رن کی پاری کھیل کیا رہی ہیں لاسٹ مقابلہ میں تو دوستو اگر ٹاپ آرڈر فلوپ نظر آتا ہے تو کہیں نہ کہیں اچھا کم بیک رہ سکتی ہیں ہمیں کیسی بھی لیگ میں تو دونوں کے ساتھ جانا ایک سمیں داری کی پک رہے گی تو کیشو لاسٹ دو مقابلہ میں سے ٹیم میں سے باہر چل رہی ہیں تو لگا رکھا ہے تو ڈروپ کر دی جائے گا بلے باجی شیکشن کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ابھی تک اگر آپ نے میرے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے دوستو لائک جرور کر دی جیگا آپ کا لائک بانتا ہے میرے لئے موٹیویشن اور مجھے ملتی ہے موٹیویشن ہارڈ ور کرنے کی تو آپ کو ملتی ہے موٹیویشن بان کرنے کی میری ہارڈ ور کے لئے دوستو ایک لائک جرور کر دی جیگا تو لائسٹ ہیڈ ٹو ہیڈ میں جہاں پہ لائک جو کی دوستو مین اف دا میچ رہی تھی ہارپ سینچری لگانے والی اپورٹنٹ پک رہے گی ابھی تک تین سو سے زیادہ پینٹرن کرن چکی ہیں سٹیفن ٹیلر کے ساتھ اوپنی کرنے آتی ہے ایم ایس کے خلاف ہفٹی ایٹ لگا چکی ہیں اور انہیں چیز کرنا کافی اچھا لگتا ہے لائک جب چیز کرنے آتی ہے تو ان کی سٹریک ریڈ ایک سو چارلی سے بڑھ کر ایک سو پینٹرنٹ کی ہو جاتی ہے تو جہاں پینے پک کریں گے دوستو سیلزہ مونی کے مقابلہ میں نومی ایک اچھی پک رہے گی ایک تو اوپر بلے وازی گننے آئیں گی اوپنر پلیر آ جاتی ہیں سلامی بلے واز آ جاتی ہیں دوسرا ان کی سٹریک ریڈ کافی بڑیا رہتی ہے شلشہ مونی کے مقابلے میں مونی کے آئے کہ لور اڈ میں نمبر شات پہ شکش ڈان کھیلنے آتی ہیں تو ان کی بلے وازی آنے کے بھی جانتا ہے جو بہت کم رہیں گے اگر آپ جہاں پہ شیئر شاہ کو ڈراب کریں گے تو شیئر ٹیلز ورز ایک اچھی پک ہو سکتی ہے ان کے علاوہ ہمیشہ ٹاپ اڈر میں کھیلنے والی کی میک بھی پوٹنٹ پک رہے گی ایکسٹرہ میں آپ کو بالنگ کرتی بھی مل سکتی ہے آب ریکر بولر آ جاتی ہے تو ویٹ فیلڈ پہ کہیں نہ کہیں پوٹنٹ پک جو رہے گی تو جہاں پہ کے میک کو ٹراب پک کر لیں گے ان کے لابہ آپ کو پیٹر شن بھی کھیلتی مل جائیں گی دوستو پیٹر شن کو آپ نے گرینلی کے لیے ٹرائی کرنا ہے جو تھوڑی سی ہٹ اور میسٹے پلیر آ جاتی ہے کبھی انہیں نمبر سکس ڈان کھیلنے کا ملتر لہیلتا ہے کبھی انہیں فائیو ڈان کھلایا جاتا ہے تو ان کا کرفارم بیٹنگ آنڈر بو میں آپ کو لائن اپس ٹرابنے کے بعد ٹیلیگرام پہ دے دوں گا تو ابھی بات کرتے ہیں دوستو اور آنڈر شیکشن کے بارے میں دوستو اور آنڈر شیکشن میں بیسے تو چار سے لے کے پانچ اور آنڈر پلیر ایسے ہیں جو کی کلاسیکل کھیلتے ہیں بڑیہ کھیلتے ہیں بٹ ہم پہ کریں گے جہاں پہ تین اور آنڈر سکو تو پہلے نمبر پہ میڈی چویس رہے گی نکولا کیری جو کی نمبر چار پہ کھیلنے آتی ہیں بالنگ اور بلے دونوں سے بڑا بینیفیٹ دے سکتی ہیں کونٹینیو ویکٹ نکالتی ہیں اور میڈیم بولر آ جاتی ہیں جہاں پہ فریس ٹرائک کا اثر ختم ہو چکا ہے جس کے چلتے اچھی پک رہے گی اور دو ابر فیکتی ہیں دو ابر میں پکی دو ویکٹ نکال کے دے سکتی ہیں جھوڑت پڑھنے پر دو اچھی خاصی بلے واجی بھی کر لیتی ہیں دوستو سوجی بے ٹیم سے باہر ہے سریفنی ٹیلر جو کوئی اوپنی کرتی ہیں ایمپورٹنٹ پک ہو سکتی ہے ابر چاہا تو آپ گریلی کے لیے ٹرائی کر سکتے ہیں اور بریکر بولر آ جاتی ہے بڑا بولنگ کے جلتے ہیں انہوں نے کچھ خاص پرداشن نہیں کیا ہے اس کا ایک فائدہ رہے گا وینی فٹ رہے گا کہ پاورٹنٹے کے چلتے بلے واجی کرنے آئیں گی اس کے علاوہ دوستو آپ کو تین بڑی پلیئر میتھیو ٹیلہ میگرہ آتھ ویکٹ سیٹنٹ یہ تینوں کھیلتی مل جائیں گی تینوں میں سے کسی دو کو جورپے کر لی جائے گا ہیلے میتھیو اور بیگس بیلیٹن دونوں دوستو لیک بری کرا جاتی ہیں اور جہاں پہ ٹیلہ میگرہ میڈیم جاتی ہیں دونوں میں سے کسی ایک کو ٹرائی کر لی جائے گا میں جہاں پہ ٹیلہ میگرہ کو ٹرائی کروں گا ان کے علاوہ سیکلہ اس مقالمے چار ویکٹ لینے والی بیگٹرن کو ٹرائی کروں گا دونوں اپورٹنٹ پک رہے گی بیلیٹرن میتھیو کے مقالمے بلے واجی بھی اوپر کرنے آتی ہیں ٹاپ آرڈر میں آتی ہیں میتھیو لور اڈر میں کھیلیں آتی ہیں تو ان کی بلے واجی کرنے کے بھی چانسز زیادہ رہیں گے تو دوستو ابھی یہ تینوں کو میں نے ٹرائی کیا ابھی بات کرتے ہیں تو بولر کے بارے میں بات کرنے سے پہلے جو پچھ ہے وہ پیسر کو زیادہ سپورٹ کرے گی تو دوستو ہم سپینر آرڈی لگا چکے ہیں تو جہاں پہ میچل میک اور جو کی پیسر آ جاتی ہیں لاسٹ ہیڈ ٹو ہیڈ میں دو ویکٹ نکالی تھی اس سے پہلے لاسٹ مقالمے تین ویکٹ لے کے آ رہی ہیں ڈیتھ آور فیک تھی ہیں جس کے چلتے اپورٹنٹ پک رہے گی والنگ شرکشن میں کسی کو ڈراب کر دیجئے گا میچل سکارٹ کو جروع لگائے گا اس کے لئے بکارہ بھی اپورٹنٹ پک ہو سکتی ہے ورگ ریلی کے لئے ٹرائی کی جگا لاسٹ ایٹو ہیڈ میں ان کی ایکو بہت زیادہ رہی تھی آٹھ کی ایکو رہی تھی کافی زیادہ مہنگی ثابت ہوئی تھی حالانکہ برک لینے میں بھی نکام جب رہی تو ایسے میں کارٹل ایک اپورٹنٹ پک رہے گی کارٹل لاسٹ مکالہ ہیں دو ایکر لے کے آ رہی ہیں ایکو بھی ان کی پانچ کی رہتی ہے زیادہ تر بلے واجی نے رکھ کر کھیلتے ہیں اوروں کی پٹائی کرتے ہیں تو میچل سکارٹ کے ساتھ ہمیں ڈیتھ ہوور فیک تھی بھی مل سکتی ہے کارٹل اور بلے واجی میں بھی دوستو ان کے چانسز رہیں گے بلے واجی کرنے کے میڈل میں آپ کو بلے واجی بھی اچھی خاصی کرتی مل جائے گی تو جہاں پہ دوستو میں پک کروں گا سمیتھ کو سمیتھ بھی اپورٹنٹ پک رہے گی جے بھی پیش رہا جاتی ہیں تو کہیں نہ کہیں ویٹ آرڈ پیل پہ اپنا جلبہ بکیرتی بکھو بھی دکھائی دے گی لاسٹ ایٹو میں دو وگٹ نکال چکے ہیں جھوٹ تو پڑھنے پر اچھی خاصی بلے واجی بھی کر لیتی ہیں دوستو ڈی براؤنٹ ٹیم سے باہر ہیں پینا اور ہیم بن آپ کو کھیلتی مل جائیں گی دونوں میں سے کسی ایک کو ٹرائی کر لی جائے گا دونوں میڈیم بولر آ جاتی ہیں دونوں کو سیم ٹیم میں ٹرائی مت کیجے گا تو ابھی کرتے ہیں میری پوری ٹیم کا پریو دوستو جی ہے میری پوری ٹیم ایک بار پاؤنس کر کے جھوٹ دیکھ لی جائے گا اگر آپ ہیٹو ہیڈ کھیلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لورا کو جو ٹرائی کیجے گا اس کے علاوہ دوستو آپ کو ویکٹن کو سٹرائی کر لینا ہے دونوں کا ہیٹو ہیڈ میں پرفارمنس کافی بڑھیا رہتا ہے اگر آپ گرینلی کھیلنا چاہتے ہیں تو ریسٹر پریسٹیک اچھی پک رہے گی جہاں پہ اس ٹیلرز ورز کو ٹرائی کر سکتے ہیں اوپنر بلے باز آ جاتی ہیں کہ میں کچھ پک رہے گی اور جہاں پہ میگل سکوٹ کو ٹرائی کر لیجے گا باقی فائنلر ٹیم کے لیے لائن اپس ٹرونر کا ویٹ کیجے گا فائنلر ٹیم آپ کو ٹیلی گرام پہ دے دوں گا تینکیو دوستو